السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پھول خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے گلاب کا پھول دیکھیں تو کیسا ہے چمبیلی کا دیکھیں تو کیسا ہے اور اسی طریقے پر یاسمین کا دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس طریقے کے چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پہلا خوابیں پھول دیکھنا کوئی بھی پھول خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں پھول دیکھنے کی چند تعبیریں ہیں خواب دیکھنے والا اگر شادی شدہ ہیں تو بیٹا پیدا ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر اس کا کوئی اچھا دوست ہوگا یہ جانی بشارہ ہیں اور ایک تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بھی خوشی کی بات پیش آئے گی دوسرا خواب ہے پھول توڑنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پھول توڑ رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اہد اور وعدہ توڑے گا یہ اہد شک نہیں کرے گا اپنے وعدے کا پکا نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے اس کو کبھی مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے تیسرا خواب ہے اپنے گھر میں پھول دیکھنا کسی شخص نے اپنے خواب میں اپنے گھر میں پھول دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شادی کر کے یہ جلدی دلہن لائے گا اگر غیر شادی شدہ یہ خواب دیکھے تو اور اگر شادی شدہ یہ خواب دیکھے تو پھر اس کو کوئی خوشی پیش آئے گی اور زندگی میں اس کو ہسنے مسکرانے کا کوئی موقع جلدی ملے گا چوتھا خواب ہے چمبیلی کا پھول دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چمبیلی کا پھول دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں بیٹے کی فرزند کی ولادت ہوگی لڑکا پیدا ہوگا اگلا خواب ہے گلاب کا پھول دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں گلاب کا پھول دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گھر میں کسی عزتدار اور خوددار لڑکی کی پیدائش دیکھے گا یعنی کوئی بہترین اچھے عادت و اخلاق کا مالک لڑکا پیدا ہوگا اس کے گھر میں اور خواب دیکھنے والے کو اپنے گھر والوں کی جانب سے بھی خوشیاں ملیں گی اور اگر یہ خواب کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کی جلدی شادی ہونے کی دلیل ہے یہ خواب چھٹا خواب ہے پھول مرجایا ہوا دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ مرجا گیا پھول مرجایا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی اولاد کی جانب سے غم پائے گا اور اگر کسی نے درخت ہی مرجایا ہوا دیکھا ہے تو پھر خاندان کا غم پائے گا خاندان کی جانب سے اس کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوگی ساتوہ خواب ہے نرگس کا پھول دیکھنا کسی شخص نے نرگس کا پھول دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شادی شدہ دیکھے تو خوبصورت بلکہ پیدا ہوگا اور غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کو حسین خوبصورت بہترین بیوی ملے گی آٹھوہ خواب ہے یاسمین کا پھول توڑنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پھول یاسمین توڑ رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر مرد توڑے یہ خواب دیکھے یہ خواب تو پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگر عورت توڑتے ہوئے دیکھے یاسمین کے پھول کو خواب میں تو شوہر سے ناچاقی اور نااتفاقی پیش آئے گی شوہر سے اس عورت کی خواب دیکھنے والے کی لڑائی ہوگی اور ہو سکتا لڑائی اتنی سخت اور اتنی لمبی نکل جائے کہ آپس میں جدائیگی تک نوبت آجائے یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے نوہ خواب سفید پھول دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سفید پھول دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا عزت اور مرتبہ بلند ہوگا اور اس کو کسرت سے خوب دولت ملے گی دسوہ خواب ہے پھولوں کا ہار پہننا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو پھولوں کا ہار پہنے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوبصورت عورت سے یہ خواب دیکھنے والا نکاح کرے گا شادی کرے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف طریقے کے پھولوں سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ